پنجاب اور سن میں دھن کے بکے ڈیرے دھن میں راستے گم سفر کرنا محال موٹرویس کئی مقامات پر بند فلائٹ اوپریشن میں متاثر موٹروی ٹھوکر نیاز بیک سے سادم اور بلکسر تک بند ایم تری فیسپور سے سمندری تک بند ایم فور پر پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم اور فیصل آباد جبکہ ایم فائیف پر شہر شاہد سیعود شریف تک گاریوں کے داخلہ ممنون لاہور سیالکور موٹرویس کو بھی عمدرفت کے لیے بند کر د دیا گیا لاہور ایرپورٹ کے اطراف شدید دھن فلائٹ اوپریشن بری طرح متاثر اندرون اور بیون ملک آنے اور جانے والی متعدد پرواز منسوخ کئی پروازوں کا رخ دوسرے شہروں کے طرف موٹ دیا گیا بلائی علاقوں میں شدید سردی گلگت بلدستان نے مطلعہ برالود اور موسم شدید سرد رہنے کی پیش گئی اسٹور میں پارہ منفی بارہ گلگت میں منفی چھے سینڈی گریڈ ایکار بلدستان نے بھی موسم شدید سرد کئی علاقوں میں درجہ حرارت نکتائیں جماعت سے بھی کئی درجہ نیچے گر گیا کلات میں درجہ حرارت ننفی چھے سار کوئیٹا میں منفی دو اور زیارت میں منفی ایک ریکارڈ ملبر ٹیسٹ کا تیسرہ روز دوسری اینکس میں پاکستانی بولرز چھا گئے فاسٹ بولرز کے سامنے آسٹریلی بیٹرز بھی بس شاہین آفریدی اور میر حمزہ کی شاندار بولنگ دو دو کھلانیوں کو پاویلین کے راہ دکھا دی آسٹریلیا کے دوسری اینکس میں چار وکٹو کے نقصان پر سلسل ٹرنس اس سے قبل پاکستانی ٹیم دو سچانسل ٹرنس بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی دین میچز کی سیریز میں میزبان ٹیم کو ایک صفر کی بردری حاصل نیحت فلسطینی اسرائیلی جارہیت کے سامنے بے بل سیونی فوج کی خان یونس جبالیا بنتے جمیل اور دیر البلاخ سمیت متعدد علاقوں پر بمباری متعدد افراد شہید نور شمس پناگا کیمپر ڈون حملہ بے گھر افراد نشانہ بن گئے اسرائیلی فوج نے ہلال اہمر ہیڈکوارٹر کو بھی نہ بکشا عالمی دارے کے دفتر پر بمباری میں متعدد افراد شہید کئی ملبت علی دب گئے اسرائیلی حملوں میں اب تک اکیس ہزار سے زائد افراد شہید پچپن ہزار زخمی ہو چکے شہدہ میں آٹھ ہزار سے زائد بچے اور شہ ہزار سے زائد خواتین شامل نیتن یاہو اور ہٹلر ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں جو ہٹلر نے دہائیوں پہلے یورپ میں کیا وہی اسرائیلی وزیراعظم غزہ میں کر رہا ہے نیتن یاہو نے اپنے ہمائیتیوں کی مدد سے اکیس ہزار سے زائد فلسطینیوں کو قتل کیا اسے ہر سورج جواب دینا پڑے گا ترک سدر عجب طیب بردوان کا انکرہ میں تقریب سے خطاب شرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا دستکاتی انتخابی منشور کا اعلان حکومت ملی تو تین سب مفت سولر یونٹ دیں گے مفتالی مفتالاج اور تین سب لاکھ گھر بنا کر دینے کا وعدہ پہلی ترجیح لوگوں کے تنخواہیں دگنی کرنا ہوگی مجھے اکثریت چاہیے عوام مجھے قومی اسمبلی کی سو سے زائد سیٹے دلوائیں جن کے ساتھ مل کر حکومت کی اب ہمارا اور ان کا راستہ الگ ہے ہم وہ نہیں جو لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھیندے ہیں ٹیپلز پارٹی کو پنجاب سے آؤٹ کرنے کی سازش کی گئی کیا یہ لاہور کی قسمت ہے کہ چوتھی بار ایک ہی شخص کو مسلط کرنا ہے لاہور لاہور ہے اور لاہور تیار ہے آٹھ فروری کو لاہور سے مخالفین کو جواب دیں گے ہم دکھائیں گے لاہور کا جویالہ زندہ ہے کچھ لوگ دوسروں کے کندھوں پر سیاست کرتے ہیں وہ اب بھی ہی چاہتے ہیں ٹیپلز پارٹی نفرت کی سیاست ختم کر کے الیکشن میں جائے گی پی ٹی ایم کے اتحادیوں کو معیشت سے کوئی دلچسپی تھی نہ جھموریت سے اس لیے ہم نے ان سے راہیں جدا کی ایک لیڈر جیل سے نکلنے کے لیے اور دوسرا جیل جانے سے بچنے کے لیے الیکشن لڑا ہا ہے بلاول بھٹو کا گڑی خدا بخش میں بینظر بھٹو کی برسی تقریب سے خطاب دنیا یہ نہیں کہہ سکتی کہ آصف زرداری نے زبان کی اور پھر گیا بلاول بھٹو کے کیے گئے وعدے پورے کریں گے پاکستان قریب ملک نہیں اگر پاکستان کو بنائیں گے تو آنے والی نسلیں ہمیں یاد رکھیں گی اس سامباد نے بیٹھے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ حساس صرف سیاستدانوں کو ہے بھٹو ریفرنس شروع ہونے پر کہہ سکتا ہوں کرز اتار دیا پیپلز پارٹی کے شریک شرمین آصف علی زرداری کا برسی تقریب سے خطاب کاغذات نامزدگی کے جانچ پر تال کا سلسلہ جواری این ایک سو تئیسے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے کاغذات نامزدگی کے جانچ پر تال مکمل پی ایس ستتر جام شرون سے مراد علی شاہ کے کاغذات منظور این اے دو سو دو سے منظور حسین وسان کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے ایمکیم کے رہنما خالد مقبول صدیقی کے کاغذات این اے دو سو اٹالیس دو سو انچاس اور دو سو پچاس سے منظور ہو گئے بی اے پی کے مرزیا لانگو کے پی بی چھوٹیس کلات سے کاغذات درس قرار این اے ایک سو دو سے عابد شرلی کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے این اے ایک سو انیس سے سنم جاوید کے کاغذات نامزدگی کے جانچ پرتال مکمل کر لی گئی موسیمی مون نے این اے ایک سو بائیس میں پیریک انصاف کے بانی کے خلاف کاغذات نامزدگی پر اعتراض دار کر دیا بانی پی ٹی آئی سے زائی آفتہ ہیں الیکشن نہیں لڑ سکتے ان کا تاعت کنندہ ہلکہ این اے ایک سو بائیس کا بوٹر نہیں جیل سے جو کاغذات جمع کروائے اس پر جیل سپریٹینڈنٹ کی تصدیق نہیں درخواست موقف پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض دائر لاہور کے حلقہ ان اے ایک سو ستائی سے کاغذات نامزدگی کے خلاف درخواست لٹرننگ افسر کو جمع بلاول بھٹو نے کاغذات میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے اپنی وبستگی ظاہر کی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز الگ الگ سیاسی جماعتیں ہیں الیکشن ایٹ 2017 کے مطابق ایک شخص ایک وقت میں ایک جماعت کا رکن ہو سکتا ہے یہ الیکشن ایٹ کے خلاف ورزی ہے درخواست موقف سرگودہ کے حلقہ پیپی ایسی سے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی پر بھی اعتراضات دائر مریم نواز کے کاغذات نامزدگی پر دستخد جالی ہیں وہ مختلف مقدمات میں سزائی آفتہ بھی ہیں درخواست موقف ریٹرننگ افسر نے فیصہ محفوظ کر لیا 30 دسمبر کو سنایا جائے گا اور کولوراڈو سپریم کورٹ کا فیصہ مسترد مشغن کی سپریم کورٹ نے ڈانلڈ ٹرم کو الیکشن کے لیے اہل قرار دے دیا بغاوت کیس میں ڈانلڈ ٹرم پر لگائے گئے پابندی آئین سے بدوسادم ہے سابق صدر ڈانلڈ ٹرم کے الیکشن لڑنے میں کوئی رکاوٹ نہیں عدالت کا فیصلہ